دوسری عالمی جنگ کے دوران چھے اگست انیس سو پینتالیس کو امریکہ نے وحشت و درندگی کی وہ مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک انسان یاد کرتے رہیں گے جب جاپان کے شہر ہیروشیما میں سورج کی کرنے پھوٹ رہی تھی این اسی لمحے امریکی جہاز بی ٹونٹی نائن موت کا سامان لات کر ہیروشیما کی جانب مہوے پرواز تھا اس حلاقت خیز ایٹم بم کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا صبح آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر ہیروشیما کی فضا سے اس جہاز نے موت گرا دی لمحوں میں لاکھوں افراد موت کی نیند سلا دیئے گئے امارتیں بھسم ہو گئیں درخت جل کر راک ہو گئے اور جو لوگ بچ گئے وہ ایٹم بم کی تابکاری سے جینے کے قابل نہ رہے برسوں جاپانیوں نے اس تابکاری کے اثرات دیکھے امریکی کہر یہی پر ختم نہیں ہوا صرف تین روز بعد نو اگست کو جاپان کے دوسرے شہر ناغہ ساگی پر یہ قیامت دھورائی گئی ایٹم بم سے تباہ ہونے والی بیشتر امارتیں آج بھی جاپان میں موجود ہیں جہاں اس قیامت خیزی کے خلاف اور ہلاک افراد سے اظہار عقیدت کے لیے ہر سال ہزاروں افراد جمع ہوتے ہیں جنگی جنون میں مبتلہ امریکہ کے خلاف انسانیت آج بھی نوحہ کنا ہے جنو کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں آسمان کی خیر نہیں گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں